پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کسی بھی جرم کی تفتیش اور عدالتی کاروائی میں معونت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ویڈیو اور آڈیو شواہد فراہم کرتی ہے سال 2022 میں سیف سٹیز الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس سینٹر کی ادکار کردگی باری ریپورٹ کر رہے ہیں عمر بخت پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں قائم الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس سینٹر کسی بھی جرم کی تفتیش اور عدالتی کاروائی میں معونت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ویڈیو اور آڈیو شواہد فراہم کرتا ہے سیف سٹیز آتھارٹی سے ان ڈیجیڈل شواہد کا حصول آسان اور بلا معافضہ ہے سیف سٹیز آتھارٹی کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار سے زائد جبکہ سال دو ہزار بائیس میں دو ہزار چار کیسیز میں ڈیجیڈل شواہد فراہم کیے گئے جو تفتیش کے عمل میں نہایت معاون ہے میں ون فائب کی کار محصول ہوئی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک گھنٹے سے مسنگ ہے ہم نے لکیلٹی میں بچے کو سرچ کرنا شروع کیا ہم نے دیکھا کہ سیف سٹیز کا ایک کیمرہ وہاں پہ نصب ہے اطلاع ملی سیف سٹیز سے کہ جو بچہ ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ رکشے میں بیٹھا ہوا ٹریس ہو گیا چونکہ ہمارے پاس ایک اچھی کالٹی کی تصویر اور ویڈیو دونوں چیزیں موجود تھی ہم نے اس کے گھر ریڈ کیا اور گرفتار کیا روزانہ کی بنیاد پر تیس سے چالیس تفتیشی افسران ڈیجیٹل شواہد کے حصول کے لیے سیف سٹیز آثورٹی وزٹ کرتے ہیں جہاں انہیں ہر ممکن مدد فراہم کی جاتی ہے یہی دو میں مطلوب ہیں یہی پچھلے کیمرے میں آئے ہیں بلکل یہی ہیں دونوں شواہد کے حصول کے لیے تفتیشی افسر مدعی اور ایف ای آر کی کاپی کے ہمراہ سیف سٹیز الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسی سینٹر آ سکتا ہے جہاں مطلقہ شواہد کی دستیابی پر لاؤ افسر ڈی وی ڈی کو سیڈ لفافے میں تفتیشی افسر کے حوالے کرتا ہے